بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالکاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے عطا فرما جن کی بیٹیاں ہیں نصیب نیک فرما جو اپنے گھر میں جا چکی ہیں مولانا صدامت رکھ جو بھی نہیں گئی میرا بادشاہ نیک نصیب عطا فرما پریشان ہار کی پریشانیاں دور فرما جو حج و زیارت کیلئے ترب رہے ہیں میرا بادشاہ انہیں وہ دن دکھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے قبر حسین ہو ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دیکھ قبل فضل العباس کی ذریع کو محسوس سکیں میرے اللہ حج و عیداللہ روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما ان مجلسوں کے حقیقی وارث ازاداریوں کے حقیقی مالک جو پردہ غیبت میں ہے ان کے ظہور میں تاجید فرما ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما دعاوں کو قبولیت تک پہنچاؤ سارا درود کلو ملکے با آوازیں بداندر درود پڑھو اجازدہ جی گفت کو جھرکی ہے نبی کے دشمن مشرق عیسائی یہودی اور اسلام کے دشمن بھی یہی ہے انڈیا کا مشرق اسرائیل کا یہودی امریکہ کا عیسائی کبھی مسلمان ہو کم رہنال پارٹی کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں یہ دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہو یہ دنیا کو کیسے بتائیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں اسلام دہشت گرد مذہب نہیں ہے یہ بہا قیمت یارمین چھوٹی بہا قیمت میں مومنین کی کمائی سے مومنین کی نمائنگی کرتے ہوئے جملے کہہ رہا کہ جترے دجمن نبی کہتے اترے دجمن آج اسلام کے ہیں نبی کے دشمن تین تھے اسلام کے دشمن تین ہیں ان تین ساتھوں تا ساری زندگی نبی لڑتا رہا اور انہی تین ساتھوں تا آج مسلمان لڑ رہا ہے چاہے کسی نہ کسی پلانٹ فال یہ تین ہیں پھر میں سارے ملک میں کہہ رہا کہ ہر ایک مسئلہ کا ایک ایک بولوی دو ان کے کمرے میں کرو بند ان کے اگر ایک سنت محمدی کی کتابیں اور انہوں کا انتحال دھوڑ کے بتاؤ کیونکہ نبی نے کہہ دیا اور قرآن کا بات ہے نبی کی زندگی یہ تمہارے لئے سنت ہے صرف ایک مسئلہ کا نبی کی سنت نہیں نبی کے اور بہت سے سنتے ہیں رکھو ان مولویوں کے اگر کتابیں اور ان سے پوچھو کہ جب نبی کو مشرقوں سے خطر آتا تو خطر ہے کہ اس کو سلایا کرتا تھا اور جب نبی کو یہودیوں سے خواہتا تو خیبر میں کسی بلایا کرتا تھا اور جب نبی کو اسوائیوں سے ڈر تھا تو مبالے میں کنے لے کے جایا کرتا تھا اور جن سے محمد مدد مانگتا تھا تو کیوں نہیں مانگتا اگر آج بھی عزت اسلام کی چاہتے ہو اپنے بچوں کو ذکر علی میں آنا سکھا اور انہیں یاری مدد کہنا سکھا یہ بات بشک میرا ذاتی عقیدہ ہے کوئی بندہ سکیدہ سے منسلک نہ ہو میرا اس پر بوجھ نہیں وہ بے شک چپ رہے میرا قیدہ ہے یہ باہل عبادت ہے جو بغیر دلیل کے ہیں یہ عشق والی عبادت ہے عشق ہر بندے کے نصیر میں ہوتا ہی نہیں میں گھڑے میں مو دیکھنے لاؤس بیکر میں کہہ رہا ہوں جتنے میرے اہل سنت بائی سور رہے ہیں ماتن عشق ہے اگر میں کہوں جتنا مجموع بیٹھا سب کا عشق ہے کہ تو یہ غلط ہے میں اپنے لفظوں کا زامن ہو کے حقوں پر پہلا دے کے کہہ رہا ہوں کہ عشق صحابہ کبھی ایک نہیں آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دیں میرے پاس دلیل موجود ہے اگر عشق صحابہ کبھی ایک ہوتا 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 اور ان کے میتان میں سب نے دیکھا کہ نبی کا دانت زخمی ہوا جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا صحابہ وہ بھی رضی اللہ صحابہ وہ بھی قابل اتران صحابہ وہ بھی قابل قدر لیکن ان کا اپنا عشق تھا وہ دیکھ کے پرداشت کر کے ایک عشق ان سے بڑا تھا اس نے دیکھا لی گھر بیٹھے سنا تھا اس نے پتھر اٹھا پتیس کے پتیس توڑ دیئے شریعت روکتی رہی عشق مجبور کرتا رہا پھر نبی نے صحابہ کی میں بھر میں بیٹھ کے قدام نہیں کہا کہ اواز کو گرفتار کر کے لاؤ میں اسے پوچھوں میں زندہ تھا زندہ کی یاد میں خون نکالا کیوں